اسلام علیکم بناظرین دوستو نیشنل سیونگ کے حوالے سے اہم ترین انفرمیشن اور اپ ڈیٹس سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل پہ شیئر کرتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے نیشنل سیونگ سے جوڑی جدنی بھی انفرمیشن آتی ہے یا اس کے علاوہ بلا سود کرزوں کے حوالے سے چاہے وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ بینکوں سے ہوں میری کوشش ہوتی ہے اس چینل پہ ہم شیئر کرتے رہے ہیں دوستو یہاں پہ ایک نیوز نکل کے سامنے آ رہی ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر سوالات آ رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر ویڈیوز اور پوزٹیں شیئر کی جا رہی ہیں آن لائن اور وہ یہ ہے کہ بہبود سیونگ سیٹفیکیٹ اور پینشنر بینیفیٹ اکانڈ اس کے اوپر جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ اگلے مہینے سے جو ہیں وہ تیس پرسنٹ ہونے جا رہے ہیں یعنی ایک لاکھ روپے کے اوپر آپ کو تیس ہزار ملیں گے یک دم جو ہے یہ چھلانگ لگا کے یہ تیس فیصد تک ہونے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر ہیں اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ جسٹ اچھی اور نئی معلومات جو آتی ہے وہ ہی آپ لوگوں تک شیئر کی جائے یہاں پہ دوستو یہ جو انفرمیشن آپ کو آن لائن دیکھنے کو مل رہی ہے تیس فیصد کے حوالے سے ایسی ویڈیوز بھی بنائی جا رہی ہیں تو ان کے حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ نیشنل سیونگ کی طرف سے کوئی ایسی نیوز نہیں ہے ہاں البتہ اس پہ جو ہے پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیونگ اور اساق دار کے درمیان اور اس میں یہ پوائنٹ ریز کیا گیا تھا کہ ابھی بھی جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ کم ہیں اور یہ پرافٹ ریٹس جو ہیں یہ کم از کم جو پرائیویٹ بینک ہیں ان کے برابر کیے جانے چاہیے کم از کم ایک پروڈکٹ کے جس میں جو ہے شارٹ ٹم سیونگ سرٹفیکیٹ ہے جس کے اوپر ابھی بھی تقریباً بیس پرسینٹ کے قریب جو پرافٹ ریٹ ہے وہ دیا جا رہا ہے تو اسی کو کم از کم بڑھا کے جو ہے تیس پرسینٹ یا بائیس پرسینٹ تک جیسے دوسرے بینک دے رہے ہیں آپ لے جائیں تو اس کے اوپر جو ہے اساق دار نے کہا تھا کہ اگلا جو اضافہ ہوگا ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو پرائیویٹ بینک ہیں یا کمرشل بینک ہیں ان کے قریب قریب کسی ایک جو پروڈکٹ اس کو لائے جائے تو یہ چیز بالکل ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی اس حوالے سے خبروں کے بہبود سیونگ سیٹفیکیٹ یا پینشنر یا دیگر جو ہیں دیگر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انیس پرسینٹ اون پر پرافٹ کیا جا رہا ہے اب یہاں پر اگر دیکھیں تو ریگلر انکم سیٹفیکیٹ پر بارہ ہی شریعہ چوراسی ہے تو اس کو کیسے انیس فیصد پر لے جائے جائے گا یا بیس فیصد پر لے جائے گا لے جائے جائے گا تو یہ impossible ہے تو یہاں پر ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ایسی کوئی تھوپراپر چینل ہمارے پاس انفرمیشن نہیں پہنچی یہ جسٹ ویوز کے لیے اور لوگ ایسی ویڈیوز بھی ایسی دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بس کوئی اچھی نیوز یہاں سے ہمیں ملے گی جو ایتھینٹک چینل ہیں جو صحیح انفرمیشن دیتے ہیں ان کے اوپر ان کے کمیٹس بھی دیکھا کریں اور پھر ان کے ویوز بھی دیکھا کریں لوگ جو دیکھنا وہ چاہتے ہیں وہ سنسنی اور جھوٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے پریز کیا گرے ہیں اور ایسے لوگوں کو سبسکرائب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہاں آپ کی مرضی ہے انفرمیشن اگر آپ نے دیکھنی ہو دوسرے اور کافی سارے چینل ہیں جو صحیح انفرمیشن دیتے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں سب کی جو رائے ہیں آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو انویسمنٹ کرنے کا کوئی پلان ہو یا انفرمیشن کے لیے بھی بندہ جو ہے چیک کرتا رہتا ہے ضروری نہیں کہ آپ روز ان کی ویڈیوز دیکھیں ویکلی دیکھیں جو ہے دو چار دن بعد ایسے دیکھ لیا کریں جو ویڈیوز آپ کے پاس سجیشن میں آتی رہتی ہیں تو یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا برحال جو ابھی اس وقت آن لائن نیوز ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے انیس پرسنٹ کے حوالے سے یا تیس پرسنٹ کے حوالے سے مزید اس حوالے سے جو بھی انفرمیشن آئے گی انشاءاللہ میں اس چینل پر شیئر کروں گا اور آج بھی کچھ ہم نے ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیوز کم کی جائیں پہلے یہ تھا کہ اپ ڈیٹس آ رہی تھی ڈیلی ڈیلی کے جو نئے پرافٹ ریٹس ہیں ان کے حوالے سے تو اب میری کوشش ہے تقریبا میں نے تمام پروڈکٹس کو جو ہے کور کر رہی ہے کچھ رہتی ہیں وہ بھی آنے والی پانچ ساتھ ویڈیوز میں کور کرنے کے بعد پھر ہم ویڈیوز جو ہیں وہ کم کر دیں گے اور دوسری جو انفرمیشن ہے اسپیشلی نیشنل سیونگ کے حوالے سے تو پھر جو بھی اپ ڈیٹس ہیں گی وہ شیئر کریں گے اور دوسرے جو ٹاپکٹس ہیں جو ایسے ابھی ملازمین کی تنخاؤں کے حوالے سے کچھ سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں پے اینڈ پینشن کے حوالے سے یعنی انفرمیشن میں لوگوں کی دلچسپی ہے تو وہ بھی ہم ساتھ شیئر کریں گے تو اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کبھی اگر ایسی ویڈیو آتی ہے جو دوبارہ یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے یعنی انفرمیشن دوبارہ سے آپ لوگوں تک وہ پہنچ رہی ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہرگز نہیں ہوتا سمٹیم ایسے ہوتا ہے کچھ ویڈیوز میں جب شیئر کرتا ہوں تو وہ ویڈیوز جو ہے نا چوبیس گھنٹوں میں تین نوٹفکیشن ہوتے ہیں تو تین نوٹفکیشن سے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ میرے سبسکرائبر کے پاس وہ ویڈیوز نہیں پہنچ پاتی تو وہ ڈریکٹلی یعنی نوٹفکیشن کی صورت میں جب وہ ہوم پیج اوپن کرتے ہیں یوٹیوب کا وہاں پہ ان کو ویڈیوز ملتی ہیں تو کچھ سبسکرائبر وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور جب میں اپنے سبسکرائبر کے لیے ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آلرہی یہ انفرمیشن شیئر کی ہوئی ہے تو تھوڑا سا کچھ چیزیں ٹیکنیکلی یہاں پہ ہوتی ہیں وہ سمجھا کریں آپ بھی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ میں ریپیٹ نہ کروں دوبارہ انفرمیشن لیکن جو سوالات آتے ہیں آپ بے شک کمنٹ دیکھا کریں کہ کیسے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے دوبارہ انفرمیشن شیئر کرنی پڑتی ہے مزید جو اس حوالے سے نیشنل سیونگ کے حوالے سے جو انفرمیشن ابھی آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس ویڈیو کو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ